حج میں رمی جمار کے بعد قربانی کرنا ہوتی ہے اور یہ قربانی جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے یہ حج کا شکرانہ ہوتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام 63 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے لیے سنتیس اونٹ انہوں نے پیش کیے تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو حضور کی جانب سے سو قربانیاں پیش کی گئے ہیں 63 قربانیاں حضور نے اپنے ہاتھ سے زبا فرمائے اور باقیوں کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو اپنا وکیل بنایا پانچ پانچ اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور حضور ان کو زبا فرماتے روایات میں آتا ہے جب پانچ اونٹ حضور کی خدمت میں لائے جاتے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بھڑ کے زبا ہونے کے لیے لیٹ جاتے کہ حضور کے ہاتھوں سے اگر زبا ہونا نصیب ہو تو یہ زندگی کی زمانت ہے کیا رنگ تھے کائنات کی ہر شئے حضور کو پہچانتی بھی تھی حضور کو مانتی بھی تھی فرمایا سرکش انسانوں اور سرکش جنوں کے علاوہ کائنات کی ہر شئے اس بات کو جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سرکش جن اور سرکش انسان نہیں مانتے زد کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تمرد کا شکار ہوتے ہیں لیکن باقی پوری کائنات اللہ کے محبوب کے قصیدے بڑھتی ہے حضور پر ایمان رکھتی ہے یار جانور کیا درخت کیا خوشک پیڑ بھی اور خوشک تنے بھی ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں پتھروں کے کلیجے بھی حضور کے لیے دھڑکتے ہیں فرمایا اوہد او جابالن یحبونا و نحبوہو اوہد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کلیجے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں تو وہ اوٹ آگے بھڑ بھڑ کے قربان ہونے کے لیے پیش ہوتے ہیں خیر حضور نے 63 اوٹ خود اپنے ہاتھ سے زبا کیے اور بقیہ کے لیے حضرت علی المتضاء کو چھوڑی عطا فرمائے پھر اس کے بعد آقا کریم اپنے خیمہ نوری میں تشریف فرما ہوئے اور یہ مسجد خیف کے قریب حضور کا خیمہ تھا تو وہاں حضور نے پہنچ کر حلاق کو بلایا کہ میرا حلق کیا جائے اس لیے کہ قربانی کے بعد جو کام حاجی نے کرنا ہوتا ہے وہ حلق کروانا ہوتا ہے تو حضرت مامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی دائیں جانب سے حضور کے سر انور سے انہوں نے بال و تارے حلق کیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضور نے یہ عزاز دیا کہ تم ان بالوں کو جو مامر بن عبداللہ نے کاٹے ہیں حلق کیا ہے صحابہ میں تقسیم کرتا اور پھر صحابہ حضور کے بالوں کو لینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے اور حضور کے بال موہ مبارک تقسیم ہو رہے تھے یار کہیں لڈو تقسیم ہو رہے ہو کہیں مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو کہیں کوئی اور دولت بانٹی جا رہی ہو کتنا خوش نصیب طبقہ تھا کہ حضور کے موہ مبارک بانٹے جا رہے تھے اور یہ لینے والے حضور کے مبارک بالوں کو لے رہے تھے اور یہ دنیا وار مافیہ سے بہتر سرمایہ ہے حضور کے موہ مبارک چونکہ حضور کا جزوے بدن ہیں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک بال حضور علیہ السلام کا جزوے بدن ہیں اور حضور کے مبارک بال آج جہاں بھی موجود ہیں یہ تیہ ہو کہ وہ بال حقیقت میں حضور کے ہی موہ مبارک ہو کسی نے اپنی جانب سے جو ہے وہ نہ رکھے ہوئے ہوں حضور کا جزوے بدن ہو حضور کے مبارک بال ہوں تو آج بھی ان کا قد بھڑتا ہے اور آج بھی ان کی گروت ہوتی ہے اس لیے کہ حضور زندہ ہیں تو حضور کے مبارک بال بھی زندہ ہیں حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابع ہیں ان میں سے ایک کا وصال ہوا انتقال ہوا حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بسری کا وصال ہوا تو دوسرے تابع جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استہزار نہیں تھا تو آج ہے نیت کا استہزار تو دور کی بات ہے ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے تو پھر آمال آمال خیر نہیں رہتے ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استہزار اور نیت کی تنقی اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو رضاِ الہی کا حصول یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا خود بخود ہی ہو جائے گا اچھا کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے تو حاجی ہو یا حاج ہو الحاج ہو الحاج الفلام تو مرفہ کے لیے لگ گیا تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حاج کرنے والے کو کہتے ہیں اور الحاج کئی جس نے حاج کیے ہو جس نے فرانا تو الحاج ہے یعنی اس نے بہت سارے حاج کیے ہیں تو ایک حاج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے اور متعدد حاج کرنے والا بھی حاجی ہے جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے وہ وہ بھی نمازی ہے تو اس کے لیے کوئی لگ سے لفظ نہیں ہے اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعت المبارک کے دن حاج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور باقی شاید چھوٹے حاج ہوتے ہیں تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے جمعت المبارک کے دن اگر کوئی حاج آ جائے تو رہ رہ جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے حاجی بھی اس میں فائل کا سیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کی ہے تو میں الہاج کہلالوں گا تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الہاج لکھ سکتا ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں ہوں یا الہاج کہلاؤں اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گئے مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اللہ تعالی جللہ شانہو یہ نصیب کرے اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے فرمایا تمہارے گوشت تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے ہیں یہ جو تم قربانی عذابہ کرتے ہو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے گوشت تم خود کھا جاتے ہیں خون نالیوں میں بیہ جاتا ہے تو پھر اللہ کو کیا پہنچا نہ تمہارا خون پہنچا نہ تمہارا گوشت پہنچا نہ تمہارا پوست پہنچا فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے تو یہ نیت کے فرق سے عمل عمل ہوتا ہے یہ بار ذہن میں رکھی ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا کتنا خوبصورت وظیفہ تھا حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے شاعر اللہ کے ساتھ ہماری وابستگی ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے حج ہمیں ساڑھے چار ہزار سال قبل کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے مجسم کر کے لے آتا ہے جب صفہ مروہ کی دھوڑ لگ رہی ہوتی ہے جب زمزم پی رہے ہوتے ہیں جب تواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دورِ ابراہیم ہی یاد آتا ہے مقامِ ابراہیم پہ وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اللہ کا خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہے مجھے بتائیے اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا اسلام کا تو مزاج یہی ہے نا کہ پتھروں سے دور کیا لیکن حجرِ اسود بھی پتھر مقامِ ابراہیم بھی پتھر ان پتھروں سے نیڑے کیا جا رہا ہے اللہ کے گھر کا تواف ہے لیکن حجرِ اسود کو چومنے کی ترغیب دی گئی کہا چومو اس پتھر کو اور اس کالے رنگ کے پتھر کو دیکھ کر کے دلوں میں شوق اور جذبے کا جو عالم پیدا ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے لوگ اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لیتے ہیں یہ چند دن قبل کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک تواف کرنے والا شخص حجرِ اسود کو چومنے کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھوڑ بیٹا اور پھر وہاں مقام پولیس نے اس کو اٹھا کر کے اس کے ہونٹ ہی جو ہے وہ حجرِ اسود کے ساتھ مس کر دیئے کیا شوق کا عالم ہوتا ہے میں نے بڑے بڑے بچے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس پتھر کو چومنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں یہ راز حضرت عمر نے کھولا حجرِ اسود کو چومنے لگے تو رک گئے کہا اے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا اور پھر جس کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو پھر چومتا چلا جاتا ہے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی وسطِ حجر کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ دیوانے تو نہیں ہو گئے پتھر کو چومنے کا موقع مل گیا رسم ادا کریں پیچھے ہٹ جائیں یہ چومیں چلے جا رہے ہیں میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈونڈ رہے ہیں ایک جگہ سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے لب ادھر نہ لگے ہو وہاں سے چومتے ہیں خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہو میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے لبوں کا لمز تلاش کر رہے ہیں ہم نے کترہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈونڈ رہے ہیں اچھا یہ بھی پتھر اب چاہے زمزم آئے تو وہ بھی پتھر مقام ابراہیم تو وہ بھی پتھر اللہ کے گھر کا تواف ہو گیا کوئی کسر تو باقی نہیں رہ گئی تھی لیکن کہا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں دو رکت نہیں پڑو گے جب تک وہاں ماتھا نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں یا اللہ تیرے گھر کا تواف ہو گیا کوئی کسر تو رہ نہیں گئی تھی کہا محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے دیرے سے یار کا دیرہ اچھا لگتا ہے تمہارا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں غدیر خم کے موقع پر اٹھارہ ذل حج کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد کیا تھا جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں اور وہ حضرت سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اور پھر آقا کریم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینہ تل منورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیواروں در دکھائی دیئے تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہر مدینہ کو دیکھتے تھے شوق مدینہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا اور پھر جب اہد نظر آیا جبل اہد تو اللہ کے محبوب نے اشارت فرمایا اہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ پہاڑ ہو کے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے پہاڑ ہو کے اس کے رسول کی دولت بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہمان نے قدم رکھے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا تو اللہ کے محبوب نے اپنی اڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاد اور اس کی خوشیاں دیکھنے والے ہوتی ہیں تو اس نے رکس کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ اے اہد ٹھہر جا ملہ علیہ کاری علیہ رحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلائیا تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحابہ وجد اور ایک ہوتے ہیں اصحابہ زبد تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو زبد کی طرف بلائیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحابہ وجد سے اصحابہ زبد افضل ہیں حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ پر جب بہت زیادہ کیفیت تاری ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آپ کے چرے کا رنگ بدل جاتا اور چند آنسو آپ کی آنکھوں سے ڈپک جاتے ہیں تو یہ کیفیت اہل زبد کی ہے شرابِ عشق پی کر جو نہ بہکے زرف اس کا ہے کہ ایک ایک بود اس کی رکھتی ہے تاثیرِ مہ کانا تو اس کو وجد سے زبد کی طرف اللہ کے محبوب نے بولایا تو پہاڑ سے حضور پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ حضور سے پیار کرتا تھا لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن مسلمان حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں ان کا جینا مرنا حضور کے نام سے ہے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو حضور کی عزت حضور کی ناموس کائنات کا سب سے قیمتی احساسہ اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے گزشتہ کئی صدیوں سے مغرب باقاعدہ تحریک کے طور پہ حضور علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ آور ہے لیکن گزشتہ ایک عشرے سے بہت زیادہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی آبرو پر وہ مختلف ذرائع سے حملہ آور ہو رہے ہیں یہ ایسا کیوں ہے اس کا سبب مسلمانوں کی کمزوری باہمی انتشار فرقہ واریت بدعملی تحاد گریزی اور مسلم حکمرانوں کا فرنگی روحوں کے سانچے میں ڈھل جانا اور ان سے غیرت حمیت کا ختم ہو جانا ہے وہ ہمیں اس پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گوارہ کر لیں اور اس کو برداشت کر لیں اور امت اگر اس کو گوارہ کر لیتی ہے تو پھر اس کا وجود مٹ جاتا ہے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران بے غیرتی کی چادر اڑے سوئے ہوئے ہیں اس کمزور حالت میں بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہالینڈ کو جرد نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی خاکا تراش لے لیکن بدبختی یہ ہے کہ چھپن ستاون اسلامی ملک پونے دو عرب آبادی کے حکمران یہ ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود یہ خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ خاموشی کی چادر اڑے ہوئے ہیں اب یہ کیسے جاگیں گے تو ان کو عوام سے بیداری ملے گی عوام جب ان کے خلاف کھڑی ہوگی پوری قوت کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروائے گی تو یہ ایک میسج ہے کہ مت سمجھنا کہ یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے یہ دو عرب مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ سب کچھ گوارہ کر سکتے ہیں اپنے آقا کی ناموس پہ حملہ گوارہ نہیں کر سکتے ہیں اور تمام طبقات آگے بڑھیں تو اس سے میسج اچھا جائے گا اس سے جو ہے وہ پیغام اچھا جائے گا نبی رحمت پر جس نویت کے اعتراضات ہوں اسی نویت کے جواب آدی جائے اسی طرح دشمن جس میدان کو اختیار کرے اس میدان میں جواب دینا چاہیے جو چیز تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کا آدی ہو جاتا ہے تو مغرب یہ سوچتا ہے کہ اس تسلسل کے ساتھ احانت رسول کرو کہ یہ مسلمان آدی ہو جائیں اور جب یہ آدی ہو جائیں گے اور اس کو بھی اگر یہ برداشت کر لیتے ہیں تو بطور مسلم ان کا وجود ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں لیکن مغرب اچھی طرح سن لے کہ ہم ہر دکھ جیل لیتے ہیں ہم ہر تکلیف گوارہ کر لیتے ہیں ہماری کمزوریاں ہماری مدانتیں ہمارا بہت کچھ بہت عمور میں ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام پر کبھی بھی یہ امت کمزور نہیں ہوئی اس امت نے عمل میں تو کمزوری دکھائی ہے اس امت میں اور معاملات میں تو کمزوری دکھائی ہے حرکتوں سے ان مکروح حرکتوں سے باز آنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا سبق پڑنا چاہیے اور پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے اور پوری طرح قوت کے ساتھ میدان حمل میں آوجود ہونا چاہیے میرے والدے گرامی رحمت اللہ نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشار نہ پڑے ہوں جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشار پڑھا کرتے تھے جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لئے تڑپتا ہے زِ محجوری برامت جانِ عالم زِ محجوری برامت جانِ عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم کہ عرض کی جارے حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی چان نکل رہی زِ محجوری برامت جانِ عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت لِلعالمین زِ محرومہ چرا فارغ نشین بروں سر از بردِ یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی حضور اپنا سرِ انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے چونکہ آپ کا چہرہِ انور زندگی کی صبح زندگی کی بہار ہے عدیمِ طائفِ نعلینِ پاکن شراکز رشتہِ جان ہائے ما کن اللہ اکبر جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دلاؤے سے وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں آپ جوتے جو پہنے ہیں وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے شراکز رشتہِ جان ہائے ما کن اور اس کے اندر جو تس میں ڈالیں وہ جامی کی جان کے ڈالیں جامی کے چمڑے کے نہیں جامی کی جان کے تس میں ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیبے تند کریں وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنتو تربا تیبت کم فلت سمت نیال کا زا کا قدی کاش میں مولوی نہ ہوتا وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا میں مولوی نہ ہوتا مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے طلبوں کو چوم لیتا چے باشد گر کنی سوئم نگاہ ہمیشہ گرنا باشد گاہ گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ صد ہزارہ جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریبہ یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہ نی فی بہر غم مغرق خز یدی ساہل لنا اشکال یا ساری کہانی آکے یہی ختم ہوتی ہے تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے اللہ کی توفیق سے آپ کے لئے اور آپ میرے لئے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لئے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لئے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے آپ بھی جائیں آپ کے گھر والے آپ کے ماں باپ جائیں سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالہ مال کرے حضرت خلیل اللہ جب وادی غیر زی زرہ میں سیدہ حاجرہ اور ان کے معصوم نون حال کو چھوڑ کر جانے لگے ایسی وادی جہاں حیوانی وجود بھی نہیں تھا نباتات بھی نہیں پائے جاتے تھے پانی کا ایک کترہ بھی دستیاب نہیں تھا کال سیاہ محیب پہاڑ جیسے فلات پگھلا کے ڈال دیا ہو وہ وادی جہاں دن کو بھی خوف آئے وہاں حضرت حاجرہ نے راتیں بھی گزاری کتنا دردناک لمحہ تھا جب سہری کا وقت ہوا حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کہ رخصت ہونے لگے حضرت حاجرہ سلام اللہ نے آگے بھڑ کے اپنے شوہر نامدار کا دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے بولی میرے شوہر نامدار اس محیب وادی میں اس پہاڑوں کے دامن میں جہاں دن کو بھی خوف آئے نون حال معصوم کے ہمراہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر قدم اٹھایا تو زوجہ نے پھر دامن پکڑا پھر وہی سوال پھر کوئی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ دامن پکڑا خلیل اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خاتون خود بولی کہ اللہ کا حکم تو نہیں تو حضرت خلیل اللہ نے کہا نعم ہاں اسی کا حکم ہے حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا کہا جائیے خیر سے جائیے اگر اس کا حکم ہے وہ ہمیں تھپیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پھول کھلتے ہیں مگر وہ سر زمین ہے آسمان بھی جھک کے ملتے اپنی پاک باس بیوی اور نون حال بیٹے کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھوڑا سا توشہ تھا دو ایک دن کے بعد ختم ہو گیا پھر ماں کی چھاتی سے دودھ بھی خوشک ہو گیا نون حال پیاس سے تڑپ نے لگا ماں تو پھر ماں ہوتی تڑپ تی ہوئی ممتہ کا دل بے قرار ہوا ایک پتھر کے سائے میں معصوم اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ملے اور میں وہاں سے بیٹے کے لئے دو بوند لے آؤ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا تاہد نظر پھیلا ہوا آسمان ہی آسمان ہے اور پہاڑی پہاڑ نیچے دکھائی دیتے ہیں پھر مروہ پہ آئیں دربیان میں نشیبی جگہ تھی وہاں بیٹے کا من مونہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا تاہ دھوڑ کے گزری اور جا کے صفحہ پہ گھوم کے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا ادھر بھی دیکھ لیا لیکن ماں تھی پھر دوبارہ صفحہ پہ آئی صفحہ پہ دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر تڑپ کے مروہ پہ آئیں وہاں پھر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا پھر صفحہ پہ آئی کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ بے قرار دل ادھر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا معصوم اسماعیل پتھر کی اوٹ میں درمیان سے ماں گزرتی ہے تو بھاگ کے گزرتی ہے کہ بیٹے کا منمونہ چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے رہے منظر تو دیکھو کتنا دل آویز ہے اللہ اکبر سینوں میں پتے پانی ہو جائیں پتھر بھی ہو تو پگل جائے اس زہرہ گداز داستان سے لیکن اللہ پر توقل اور ماں کی بے قراریاں کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ زبان پہ شکایت نہیں ہے پھر جب مروہ پہ 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 سات چکر مکمل ہو گئے تو ادھر کیا دیکھا کہ ماں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے ماں کا دل دولنے لگا کہ بیٹا آخری لمحوں میں دھوڑی کہ بیٹے کو جا کے اپنی چھاتی سے چمٹاؤں ہو ہو سکتا ہے دو کترے دودھ کے اس کی زندگی کی آس بھنا دیں تو ماں دھوڑتی ہوئی آئی لیکن جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا تھا معصوم کی ایڑیوں کے رگڑنے سے تازہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی ہے کہ بے قابو ہونا چاہ رہا ہے آگے بڑی جلدی جلدی مٹی کی منڈھی کرتے ہوئے کہا زم زم رک جا اللہ اکبر حاجرہ صلی اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل کی محبت اور اپنے رب پر توقل کی انوکھی اور البیلی داستہ رقم کی کہا حاجرہ تُو نے بھی حد کر دی لیکن قیامت تک تیری راہوں کو بھی جلوہ گاہ بھوڑنا ہم عبادت بنا دیں گے حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی ان راہوں کی سائی کرتے رہے عجیب رنگ عجیب منظر اور عجیب کیف کا عالم اچھا یہاں رکھ کے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو جہاں حضرت حاجرہ دھوڑی اور ان کے مبارک قدم وہاں لگے اور لگ کے ہٹ گئے عارضی نسبت ہے مستقل نسبت نہیں ہے جہاں ان کے قدم لگ کے ہٹ گئے وہ جگہ تو جلوہ گا بن گئی اور جہاں حضور خود جلوہ فرما ہیں وہ گمبد خضرہ جلوہ گا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اب یہ پانی جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے یہ پانی دنیا کا عظیم ترین پانی ہے اور پھر اس کا پروٹوکول یہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے یار یہاں بھی رکھ کے ایک بات کہہ دوں حضرت اسماعیل کے قدموں کو چھونے والے پانی کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور حضرت اسماعیل مسجد اقصہ میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس امام کے لیے کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لیں تو اس میں شرق کہاں سے آ جائے گا تو یہ تقریم ہے یہ عزت ہے اس پانی کی کہ اس نے حضرت ربیح اللہ کے قدم چھوے ہیں لما سوٹا ہو یا نصیب میں اپنا جگہ لما لما سوٹا ہو یا نصیب میں اپنا کم آیا ہوں نام بھج مسی تی وڑی آ نا تصبا موسیقی موسیقی